ہمارے فیلو کولیگ زین کنیشی صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اس کے حوالے سے آج اپوزیشن ریڈر صاحب نے جو بات کی اور آپ نے بھی اس پر اکنالج کیا جو رات کو بات ہوئی ہم اس کی بھرپور طریقے سے ایک حکومت سے بھی اور آپ سے بھی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ ماں بہنیں ہم سب کی سانجی ہیں اگر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس طرح اس گناہ میں شریک ہوں ہم قطل اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے اور یہ ہماری کسی کی ریڈ لائن کوئی ان کا لیڈر ضرور ہوگا لیکن ہمارا خاندان ہر مرد کا جو خاندان ہے وہ اس کی ریڈ لائن ہے چاہے وہ اس کی بہن ہو اس کی ماں ہو ان کی اہل خانہ ہو تو اس پر ایک مکمل طور پر اس ایوان کو بتایا جائے کہ اس کی کیا حقائق ہے کیا وہ فیک نیوز ہے یا وہ اس کی اندر حقیقت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس عمل میں حصہ لینا ہے اس سیاسی عمل میں حصہ لینا ہے کیا ہم اس ایوان میں آئیں اور کیا اس ایوان میں آ کر ہمیں ہمارے اگر اہل خانہ کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمیں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ایک در تھا ایک شخص ہے کہ کہیں وہ ہماری آئینی ترمیم نہ اڑا دے اٹھارویں ترمیم نہ اڑا دے جس کی وجہ سے بلیک مل ہو کر ہم نے انیسویں ترمیم ہمارے سے کرائی گئی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ آئینی ترمیم نمبر کی بات میں نہیں کر رہا نوید صاحب انہوں نے موسیٰ گلانی صاحب نے ایمینڈمنٹس کو تیار کی ہیں تو میں ان کو پہلے دے رہا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں جی موسیٰ گلانی صاحب ایمینڈمنٹس کے اوپر شکریہ جناب سپیکر آپ نے وقت دیا کام تو کام کرنے والے کر رہے ہیں میں اس ایمینڈمنٹ کے حوالے سے کیونکہ اسی کی وجہ سے کافی شور شرابہ ہے لیکن ایک بات کل رات سے جس کا اوپوزیشن لیڈر نے بھی آپ کو سرہا اور جیسے پہلے پارلیمان پہ جب حملہ ہوا تو جو آپ کے اقدامات تھے اس پر ہم کیونکہ ہم تمام ممبران آپ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے لیے میں بہت احترام سے کہوں گا ہمارے لیے وزیر ایون کے وزیریعظم سے بھی زیادہ اس ہاؤس کے اندر جو سپیکر کا بنصب ہے ہمارے لیے ہم میمبرز کے لیے وہ سب سے قابل احترام ہیں اور ہم ایس دی کسٹوڈیون آف دا ہاؤس آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کا کا خیال رکھیں گے کل رات سے کل رات سے ایک خبر چل رہی تھی ہمارے فیلو کالیگ زین کنیشی صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اس کے حوالے سے آج اوپوزیشن لیڈر صاحب نے جو بات کی اور آپ نے بھی اس پر اکنالیج کیا جو رات کو بات ہوئی ہم اس کی بھرپور طریقے سے ایک حکومت سے بھی اور آپ سے بھی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ مائے بہنے ہم سب کی سانجی ہیں اگر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس طرح اس گناہ میں شریک ہوں ہم قطل اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے اور کہ یہ ہماری کسی کی ریڈ لائن کوئی ان کا لیڈر ضرور ہوگا لیکن ہمارا خاندان ہر مرد کا جو خاندان ہیں وہ اس کی ریڈ لائن ہے چاہے وہ اس کی بہن ہوں اس کی ماں ہوں ان کی اہل خانہ ہوں تو اس پر ایک مکمل طور پر اس ایوان کو بتایا جائے کہ اس کی کیا حقائق ہیں کیا وہ فیک نیوز ہے یا وہ اس کی اندر حقیقت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس عمل میں حصہ لینا ہے اس سیاسی عمل میں حصہ لینا ہے کیا ہم اس ایوان میں آئیں اور کیا اس ایوان میں آ کر ہمیں ہمارے اگر اہل خانہ کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمیں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر رہا سوال امینڈمنٹ کا تو میں پچھلے ہاؤس کا بھی ممبر تھا جب ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل پاس کیا تھا اس وقت تحریک انصاف کے جو آپوزیشن ممبر تھے انہوں نے بہت شور مچایا لیکن وہی سپریم کورٹ کا پریکٹس ان پروسیجر بل سے یہی جماعت مستفید ہوئی اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ وہ بل ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انہوں نے آج جب ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ اسی طرح ان کو تکلیف ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ سے ایک سو اڑتالیس کیسز ہیں یا دو سو کیسز ہیں کانسٹیٹوشنل لیکن وہ دو سو کیسز ان ساٹھ ہزار کیسز پر فوقیت رکھتے ہیں یہاں پر ایک کوئی غریب جس کا کیس دس سال سے سپریم کورٹ میں لگا ہو اس کی باری آتی ہے تو وہ لیفٹ اوور ہو جاتا ہے لیکن وہ دو چھو کیسز میں رات کو اگر عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب کا یا عاصف علی زرداری صاحب کا کوئی کیس آ جائے تو وہ کانسٹیٹوشنل ہو تو وہ فوراں لگ جاتا ہے تو اسی لیے یہ ہم اس عوام کے لیے کانسٹیٹوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس عوام کو یہ ریلیف مل سکے کہ جو پچھلے پچاس سالوں سے دیوانی کیس لڑ رہا ہے جو اپنی جہداد کے لیے لڑ رہا ہے جو اپنی بچے کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے وہ سپریم کورٹ جب اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیس لیفٹ اوور ہو گیا ہے اس کی باری نہیں آئی ہے اس کا بینچ فکس نہیں ہوا ہے تو نہ ہمیں کوئی بینچ چاہیے نہ ہمیں نہ ہمیں کوئی ہمیں انصاف اگر چاہیے تو اس غریب کے لیے انصاف جو چاہیے تو اس کے لیے جو آئینی عدالتیں جو رات و رات کھل جاتی ہیں تو ایک آئینی عدالت علیدہ ہو جس کا اس غریب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس آئینی عدالت کی پاکستان پیپرز پارٹی ہمیشہ سے ہامی تھی چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر تھا اٹھاروی ترمیم میں بھی ہم لے کر آ جاتے لیکن ہمیں اس وقت جمہوریت پنپ رہی تھی ہم دس سال بعد ایک ڈیموکرائٹک سسٹم میں آ رہے تھے اور ہمیں ڈر تھا ہمیں ڈر تھا ایک شخص سے کہ کہیں وہ ہماری آئینی ترمیم نہ اڑا دے اٹھاروی ترمیم نہ اڑا دے جس کی وجہ سے بلیک مل ہو کر ہم نے انیسویں ترمیم ہمارے سے کرائی گئی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ آئینی ترمیم نمبر کی بات میں نہیں کر رہا نمبر ہوں گے تو یہ آئینی ترمیم ہوگی لیکن یہ واحد اختیار ہے اس پارلیمان کا جس کو کوئی نہیں چھین سکتا اور اگر جو یہ امینڈمنٹ ہے میں اپوزیشن سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اس پر کمیٹی کے اندر بات ہو رہی ہے نوید کمر صاحب نے آج جو موشن موف کیا ہے ہمارے سے بھی مشورہ لیں گے تو بہترین یہی ہوگا کہ اس آئینی ترمیم کو ہونے دے تاکہ غریب کوئی انصاف جلد مل سکے بہت مہربانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جنابی سپیکر آپ کا شکریہ کیونکہ سپیکر آیا شادق صاحب کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر نے جب زین قریشی صاحب کے میسیس کی بات کی تو انہوں نے انٹرس بھی دیا اور انہوں نے کنسٹرن کوارٹر سے بات بھی کی اور آج ہماری جب ایڈوائزری کومیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میں اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں اس کو اٹھایا گیا تھا اور جب ہماری بات ہوئی تو پھر تقریبا کوئی دو گیٹے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑا گیا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ابھی پازل ممبر نے جو بات کی اور انہوں نے اس بات کو کنڈم کیا میرے خیال میں یہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سیاست سے بالتر ہوتی ہے ہم سب جو ہے نا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں لیکن مختلف پولیٹیکل پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں ہمارا نظریہ الگ ہو سکتا ہے ہمارے سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن از ای پارلیمنٹیری